اسلام علیکم ڈاکٹر ارشد ویٹنی کلینک یوٹیوب چینل پہ ویلکم ویڈیو میں آسٹر لاب آر آئی آر بریڈر کے ایک ہیلدی ڈائٹ پلین کی بات کریں گے کہ ہم نے اس کا شیڈول کیا رکھنا ہے کیونکہ خوراک کا ایک بہترین شیڈول فلاک کی بہترین صحت کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اور یہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بارہ ہفتوں بعد اٹھارہ ہفتوں بعد یا انڈے دینے والی جو سٹیج ہوتی ہے وہاں پہ آکے آپ اپنے چکن سے اپنی مرگیوں سے بریڈر سے کتنے ایکز لے رہے ہیں تو میں آپ سے شیئر کرتا چلو کہ آغاز میں جب بھی آپ فیڈ پلین کو ڈائٹ پلین کو ترتیب دیتے ہیں اس وقت آپ نے یہ لازمی دیان رکھنا ہے کہ ہم نے فیڈنگ کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے اس کو بار بار چینج نہیں کرنا شروع میں آپ کے پاس جو چکس ہوتے ہیں جو چھوٹے چوزے ہوتے ہیں ان کو آغاز میں پہلے ہفتے آپ کم از کم دس گرام فی چکن کے ساب سے فی چک کے ساب سے خوراک آفر کر دیں اور جسمانی وزن آپ نے پینسٹھ گرام تک لازمی اصل کرنا ہوتا ہے اگر کسی فارمر نے آؤٹسٹینڈنگ قسم کی میند کی ہو زبردست قسم کی میند کی ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ ستر گرام بہتر گرام تک بھی باڈی ویٹ اچیو کر لے یہ اس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے یہ چوزے کی کوارٹی پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے تو آبراہل یہ ہوتا ہے کہ آغاز میں آپ کو دس گرام کم از کم پہلا ہفتہ آفر کرنا ہے پہلے جو دو دن ہوتے ہیں اس میں آپ نے ایڈ لی بیٹم فیڈ دینی ہے ایڈ لی بیٹم کہتے ہیں کہ مرضی کے مطابق ہے جو آپ کے بڑے بریڈرز ہوتے ہیں وہ آسٹرلاب کے ہوں یا آرہ آئی آر کے ہوں دن میں دو مرتبہ آپ نے ان کی فیڈنگ کروانی ہوتی ہے وہ ٹائمنگ آپ کوئی بھی ایڈجیس کر لیں مثال ہے صبح چھ بجے کی کر لیں اور دوپہر کو ڈیڑھ بجے یا دو بجے کی کر لیں جتنا دن لمبا ہوتا ہے مثال ہے پورے دن کی جو روشنی ہے وہ اگر بارہ گھنٹے کی ہے تو فیڈ کو ہر چھ گھنٹوں کے بعد ڈالیں آپ اور جو مارننگ ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ ففٹی ٹو پرسن کے ساب سے فیڈ ڈالیں اور جو دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے اس میں فورٹی ایٹ پرسن کے ساب سے فیڈ ڈالیں مثال ہے اگر آپ کی ڈیلی کی تیس کیجی فیڈ آپ نے پورے فلاک کی تو اس کا ففٹی ٹو پرسن مارننگ ٹائم پہ پندرہ کلو چھ سو گرام بنے گا اتنی فیڈ کو ڈسٹیبیوٹ کریں اور دوپہر کے ٹائم چودہ کلو چار سو گرام زیادہ فیڈ صبح کے ٹائم ڈسٹیبیوٹ کرنے سے یا ففٹی ٹو پرسن دینے سے آپ کے پورے فلاک کا جو میٹابولک ریٹ ہوتا ہے وہ بڑا بہترین ہوتا ہے ان کا فیڈ انٹیک بہت اچھا ہوتا ہے آسٹر لاب کے بریڈرز ہوں یا آر آئی آر کے بریڈرز ہوں آگے چل کے ان کی چکز کی بارے میں بھی باتیں کریں گے ان کی جو آف سپرنگ ہوتی ہے جو پروجنی ہوتی ہے ان کی بھی باتیں کریں گے تو شروع میں دس گرام فیڈ آپ آفر کرتے ہیں مثال ہے آپ کے پاس پچاس چوزیں آپ روزانہ انہیں دس گرام کے ساب سے ایسے آپ کی آدھا کلو فیڈ بنتی ہے جو کہ لگ بگ 30 روپیز کے لاغت آتی ہے اور ہفتے کی ساڑھے 3 کلو فیڈ یعنی کہ 210 روپے کی فیڈ بنتی ہے اب آپ نے اس کو کاسٹ کو ریڈیوز کرنا ہو تو اس کے لیے آپ پروٹین کا کوئی بھی اچھا سورس استعمال کر سکتے ہیں گریلو بمانے پر آپ سکرائپ استعمال کر سکتے ہیں کچن کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ہوتن سے سبزیوں کا تو اس طرح کی چیزیں ایکچولی آپ کی وہ جو کاسٹ آ رہی ہوتی ہے فیڈ کے اوپر اس کو ریڈیوز کر رہی ہوتی ہے دوسرے ہفتے میں آکے آپ نے کم از کم 16 گرام فیڈ آفر کرنی ہے اور 110 گرام ان کا باڈی ویٹ اچیو کرنا ہے تیسرے ہفتے پہ آکے 22 گرام فیڈ آفر ہوگی اور 170 گرام باڈی ویٹ اچیو ہوگا کیونکہ اس سے ہوتا کہہ کہ جب ہر ہفتے آپ ایک مطلوبہ جیدہ اوپر والی ریمٹ میں رہتا ہے جتنا بہترین باڈی ویٹ آپ پچیو کرتے ہیں اتنا آپ کا فلاک بماریوں سے بھی دور رہتا ہے ہر ہفتے اچھا باڈی ویٹ اصل کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کے فلاک کے اندر جو بماریوں کے حلاف لڑنے کے لیے جو طاقتور قسم کے کمانڈوز ہیں ان کی تعداد بڑھتی جاری ہے وہ مستحقی میں وہ بالکل مضبوطی کی حالت میں اگر فلاک کمزور ہوگا آپ کی فیڈ میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے یا فلاک میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو نہ تو اتنا فیڈ انٹیک ہوتا ہے جتنا ہر ہفتے میں بتاتا جا رہا ہوں اور نہ ہی اتنا باڈی ویٹ ہوتا ہے کہ جتنا ہر ہفتے ساتھ ساتھ میں منشن کرتا جا رہا ہوں چوتھے ہفتے جا کے آپ ستائیس گرام فیڈ آفر کرتے ہیں کم از کم دو سو چالیس سے دو سو پنٹالیس گرام جسمانی وزن حاصل کرواتے ہیں پانچویں ہفتے آپ اکتیس گرام فیڈ آفر کر کے تین سو بیس گرام جسمانی وزن حاصل کرتے ہیں پھر اسی طرح چھتے ہفتے ساتویں ہفتے آٹھویں ہفتے سنتیس چالیس اور چوانیس گرام آپ انہیں فیڈ آفر کرتے ہیں اور آپ ان سے چار سو سے لے کے پانچ سو ستر گرام تک باڈی ویٹ اچیف کرتے ہیں یعنی یہ یہاں پہ آپ اپنے چکنز کو آدھا کلو سے اوپر لے جاتے ہیں میں اس کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا کہ آپ نے کس کس ریڈول کے تیت اور کتنی کتنی فیڈ دینی ہے ایک چیز یہاں پہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس چوزہ آغاز میں ہی اچھے باڈی ویٹ بلاتا ہے مسالہ چوزہ آپ کے پاس 37 یا 38 گرام بلاتا ہے تو اس کے لیے آپ اگر وہ پہلے ہفتہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 گرام سے بھی زیادہ فیڈ مانگ رہے ہیں 11 گرام یا 30 گرام فیڈ مانگ رہے ہیں تو وہ بھی اس کو آفر کر لے آپ کیونکہ کچھ بریڈز اس طرح کی ہوتی ہیں کچھ ایسی آگے جنیٹکس چلی جاتی ہیں کچھ چیکنز کے اندر کہ وہ فیڈ انٹیک شروع میں بڑا اچھا رکھتے ہیں اور وہ باڈی ویٹ بہت جلد اچھیو کر لے جتنے میں بتا رہا ہوں اس سے بھی جلدی اچھیو کر لیتے لیکن یہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں ایسے کچھ کیسز ہوتے ہیں سارے کیسز اس طرح کے نہیں ہوتے کہ سارے کیسارے برڈز اتنی جلدی باڈی ویٹ اچھیو کر لے خوراک آپ کے پاس جب شیڈول ہوتا ہے کو پلین ہوتا ہے تو اس کے مطابق آپ روزانہ کتنی خوراک لگنی ہے کتنے پیسے لگنے اس کے اوپر ہفتہ وار کتنے پیسے لگنے ہیں مہینے میں کتنے پیسے لگنے ہیں جب مرگی انڈے تک پہنچے گی اس وقت تک کتنے پیسے لگتے ہیں یہ بھی چیزیں کیلکولیٹ ہو جاتی ہیں مسال ہے چوتھے ہفتے کے درانے آپ ستائیس گرام پر برڈ آپ فیڈ آفر کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو روزانہ کی جو لگے گی وہ تیرہ سو پچاس گرام لگے گی اور نو کلو چار سو پچاس گرام ہفتہ وار یہ آپ کو درکار ہوگی اور اسی ساب سے آپ اس کی کاسٹ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی اس کے اوپر ٹوٹل لگتا نہیں ہے تو اوہرال جب تک آپ کا بریڈر انڈو پہ پہنچتا ہے جب تک وہ آپ کے لئے بلکل میچور ہوتا ہے ایک مکمل فلاک بنتا اس وقت تک آپ نے اس کی بلکل ایک کنٹرول فیڈنگ رکھنی ہے اس فیڈنگ کا آپ کو علم ہونا چاہیے ہر ہفتے کا آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے کہ میں نے پہلے ہفتے سے لے کے چودھویں ہفتے تک پندرہویں ہفتے تک یا بیسویں ہفتے تک اس کو کتنی فیڈ کھلائی ہے تاکہ اگلی مرتبہ آپ کے پاس جو دوسرا فلاک آئے گا آپ اس میں بھی اتنی ہی فیڈ ڈالو لیکن اگر وہ فلاک کم فیڈ کھا رہا ہے کم وزن دے رہا ہے تو اس سے آپ کوئی ڈائیٹ پلان اور بنا سکو اسے آپ دیکھ سکو کہ میں نے پہلی جو فیڈ دی تھی اپنے چکنز کو اس کے اندر انرجی کم تھی اس کے اندر پروٹین کم تھی اسی لئے انہوں نے فیڈ بہت زیادہ کھائی ہے اگر فیڈ کے اندر انرجی اور پروٹین پوری ہو تو وہ اپنی ریکمینڈڈ چارٹ کے مطابق ریکمینڈڈ شیڈول کے مطابق جو بھی شیڈول ہوتا ہے اتنی ہی فیڈ چکنز کھاتے ہیں کیوں اس سے زیادہ فیڈ نہیں کھاتے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض کاتھ سٹریس کی وجہ سے کسی قسم کے تناہوں کی وجہ سے برڈ کو ہینڈل کرنے کی وجہ سے پکڑنے کی وجہ سے ان کی ویکسینیشن یا ڈبیکنگ یا ان کو انجیکشن لگانے کی وجہ سے وہ کچھ دیر سٹریس میں آتے ہیں اس دوران وہ فیڈ انٹیک کو تھوڑا سا ریڈیوز کرتے ہیں یا ویدر چین جو وہ فیڈ انٹیک کو ریڈیوز کریں گے پریڈیٹرز ہوں فیڈ انٹیک ریڈیوز ہوگا لیکن وہ وقتی ہوتا ہے ویڈن ٹونٹی فور ٹو ٹھرٹی ٹو آرز انہیں اس سٹریس سے باہر آ جانا چاہیے اور نارمل فیڈنگ کرنی چاہیے اور بعض کاتا ایسے ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ تھنڈا پورشن ہو جائے باہر بارش ہو جائے تو آپ کے چکتوں کو تھوڑی فیڈ زیادہ کھانا شروع کرتے ہیں اور سم ٹائم اگر باڈی کے اندر ورمز ہوں کیڑے ہوں تو وہ بھی کیسی سیچویشن ہوتی ہے جس میں آپ کے برڈز زیادہ فیڈ مانگتے ہیں کیونکہ جو پہلے فیڈ کھا رہے ہوتے ہیں اس میں جتنی بھی اگزائیت ہوتی ہیں اس کا مور دن فیفٹی پرسن پورشن جو ہوتا ہے وہ وہ کیڑے کھا رہے ہوتے ہیں تفیلیے کھا رہے ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ فلاک کی ڈی ورمنگ ٹائم پہ کرنا بڑا ہی ضروری قسم کا پراسس ہوتا ہے ایک ہی مرتبہ ایک ہی چیز سے ڈی ورمنگ نہ کریں ایک مرتبہ اگر آپ نل ورم استعمال کر رہے ہیں تو اگلی مرتبہ لیوامی سور استعمال کریں ایک مرتبہ اگر آپ لہسن کے ذریعے کیڑے نکال رہے ہیں تو اگلی مرتبہ آپ ایپل سائیڈ اور وینگر سے کیڑے نکالیں یہ سال سے یہ پروڈکٹس چین کر کر کے آپ ان کو ڈیت دیتے رہیں کیونکہ ایک ہی چیز بار بار چلائیں گے تو آپ کے چکنز اس کو ریزیسٹ کرنے لگ جاتے ہیں اندر جو جرسومیں ہوتے ہیں وہ اس کو ریزیسٹ کرنے لگ جاتے ہیں پہلے چار ہفتوں تک آپ اپنے چکنز کو چک سٹارٹر ڈائٹ دیتے پھر اس کے بعد پانچویں سے لے کے نوے ہفتے تک آپ انہیں کروڑ کی ڈائٹ دیتے ہیں نوے ہفتے سے لے کے کم از کم پندویں سولویں ہفتے تک آپ انہیں ڈویلپر راشن دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہفتہ ڈیڑھ یا دو ہفتے پری لے کی ڈائٹ لازمی دیا کریں اس میں کیلشم کی مقدار ہوتی ہے وہ آپ کے چکنز کو تیار کیا جاتا ہے ایگ لینگ کے لیے پروڈکشن کے لیے اور اس کے بعد اس کا لینگ راشن مینوائل میں نے اس والے سے بہت سی ویڈیوز بنای ہوئی ہے کہ آپ فیڈ کاسٹ کو کیسے ریڈیوز کر سکتے ہیں اگر آپ کمرشل ڈائٹ کے ساتھ ساتھ وہ والی چیزیں بھی یوز کرتے ہیں تو آپ کی جو فیڈ کاسٹ آتی ہے وہ بہت ریڈیوز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایکچول پرافٹیبلیٹی ایکچول منافع اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب آپ فیڈ کاسٹ کو ریڈیوز رکھتے ہیں منیمم رکھتے ہیں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ فیڈ کاسٹ کو ریڈیوز کرتے کرتے اپنے چکنز کو ہم بیلس راشن ہی نہ دے پائیں ایسی صورتحال میں بھی جو ریڈیوز آتے ہیں وہ اس طرح سے آپٹیمم نہیں ہوتے وہ اس طرح سے اچھے ریڈیوز نہیں ہوتے تو فلاک کو باہر کی جانب دن میں تھوڑی دیر نکال کے وہاں پہ ان کو سبزیاں آفر کرنا یا کوئی ایسا پرادکٹ آفر کرنا کہ جہاں پہ وہ گومے پھرے اور اس کا جو اندر جگر ہے وہ بہترین طریقے سے کام کریں اس کے اندر بلڈ فلو ٹھیک طریقے سے ہو اکسیجنیٹڈ فلو خوا کا بہت اچھی طریقے سے آئے تو جیسے ہی آپ کے پاس سیکھ صاحب کو رسیب ہوں آپ اپنے پاس ڈائٹ پلین بنا کے اس کو ایک سائٹ پہ واپے دیوار کے اوپر لگا دے کافی پینسل کو اس کا یوز کرتے ہوئے ایک پیج بنا کے یا کوئی اس طرح کا لگا دیں اوپر جس کو آپ ڈیلی دیکھ سکے اور آپ کے یہ فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے فلاک کو کتنی فیڈ آفر کر رہے ہیں کتنی فیڈ ہماری ڈیلی کی ویسٹ ہو رہی ہے ویسٹ فیڈ کو لازمی طور پر کاؤنٹ کرنا ہے اور آپ نے فیڈر ہی ایسے رکھنا ہے جس میں سے ویسٹیج ہوئی نہ تو شروع میں جو چکس لیں کوالٹی چکس لیں ان میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے یہ بی اور سی گریڈ چکس لگ کر لیں اور پھر ان چکس کو بالکل ایک ساتھ ایک ریس میں لگائیں کہ اب یہ فلاک ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت اختیار کر کے آگے چلے گا سب کو ایک جیسی فیڈ ملے گی بیچ میں جو شائع برڈز ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کے فیڈ نہیں کھاتے ان کو لادہ کریں ان کو الگ سے فیڈ آفر کریں وہ شرمیلے پرندے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ باقی والے برڈز فیڈ کھا لیں ہم بات میں فیڈ کھائیں گے تو تاکہ یہ آپ کی ساری سٹریٹیجیز جب آپ کے چکنز ایگلنگ سٹیج پہ پہنچیں انڈے دینے والی سٹیج پہ پہنچیں تو وہاں پہ آکے آپ کو بہترین قسم کی انڈو کی مقدار آسل ہو پروڈکشن آپ کو اچھی آسل ہو جو کہ آپ کے اخراجات سے زیادہ ہو جو آپ کو چار پیسے ساتھ ہی دیکھے جائے برپور امید ہے ویڈیو آپ کے لئے ہلفل ہوگی اپنا خیار رکھئے گا فی امان اللہ